محمد اسامہ یوسف محمد اسامہ یوسف جن کا تعلق انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے ہے محمد اسامہ یوسف صحیفہ دہر پہ نقش سلسلہ زمان کے انمٹ لکیروں میں وہی خاکِ منجمد ہے صدرِ علی وقار جنہوں نے اپنے وجود کو آسائشِ ناتمام کے کفے دس سے آزاد کروایا اور اپنی حیاتِ گرہاں کو دان کر کے آبنائے جہاں کو حیاتِ ثانیہ بخشتی کہ صدرِ علی وقار آفرین ان بہتر بوریدہ سروں پر جو خاک کی چادر اوڑ کر لشکرِ باطل کو خاک میں ملا گئے آفرین اس نحیب بدن پر جو حداد کے برستے ہوئے کوڑے کھانے کے بعد بھی حق و حقیقت سے منحرف نہیں ہوا آفرین ان لرستے ہوئے کشمیری ہاتھوں پر جنہوں نے نسل در نسل اپنے کڑیل جوانوں کے لاشے تو اٹھائے مگر گلامی کے توق اور زنجیروں کو پہننا گوارہ نہیں کیا آفرین اس خاک بسر دیوانے پر جس کی لسانِ حق کی صدا دجلہ کی موجوں سے آج بھی سنائی دیتی ہے آفرین ان دودھ دلے فلسطینیوں کے جذبہِ حریت پر جنہوں نے اپنی زندگیاں وار کر حیوانِ ناتق کو اشرف المخلوقات کے شیوہِ عزیز سے آشنا کروایا آفرین اس مردِ کلندر پر جس نے سرمایہ داریت کی کالک پر تھوکا اور کیوبا کی سرزمین کو امیروں کی جنت نہیں بننے دیا کہ صدرِ عالی مقار آفرین اس طرح بلسی سالار پر اس کی شجاعت پر جس نے سرمایہ داریت پر تھوکا اور اپنی بروانِ عجل کو قبول کر کے اپنی حیات کو وعد دیا کہ آفرین ایسے لوگوں کو ہے آفرین ہیں جو ان حشزہ وادیوں کے مکی جن کے پے ہم مجھٹتے ہیں گھر اور وہ جانے رکھتے ہیں کیا جذبِ سہر آفری فیض سے جس کے ہوتے ہی زیروں زبر خات میں صورتِ تخم دپتے نہیں کہ صدرِ عالی مقار کہانی کا منظر بدلتے ہی داستان کی ہولناکی آیاں ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے شاہِ والا کے پیروں میں پڑے رہنے کو اپنی بقا کی زمانہ سمجھا ظلم و بربریت کی آگ نے سب سے پہلے انہی کو اپنی لپیٹ میں لیا یہی حال اس مملکتِ خدا داد کے باسیوں کے ساتھ بھی ہوا صدرِ عالی مقار کہ ہماری جمعیت کا انتقال تو اسی روز ہو گیا تھا جب ہم نے اٹھتے ہوئے ملداج سام اور بہتے ہوئے لہو پر مسلحت کے کف لگا ڈالے اور ہماری غیرت کا جنازہ تو اسی روز نکل گیا تھا جب ہم کاسہِ گدائی لے کر گوری چمڑی والے آقاؤں کے سفید محل میں گئے تھے اور ہماری خودداری تو اسی وقت پامال ہو گئی جب ہم نے غلامی کی بیڑیوں کو عزت کی موت پر ترجی دی کہ صدرِ علی وقار محمد اسامہ یوسف گرتے ہیں شاہ سوال ہی میدانِ جنگل موسیقی موسیقی